سنیے گا بھارت نے جو بھارتی پائلٹ ہے ابھی نندن اس کو تیسرا بڑا فوجی عزاز دی ہے اور بھارتی سرکار کے مطابق یہ بڑی فنی نیوز ہے بھارتی سرکار کے مطابق عزاز دینے دو پائلٹز زمین پہ جو ہماری فورسز موجود تھیں انہوں نے ان کو اپنی ریسٹ میں لیا اور جیسے ان کے ساتھ ایک محذب ملک سلوک کرتا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا ایک ان میں سے زخمی تھے ان کو ہم نے سی ای میچ منتقل کر دیا ہے انشاءاللہ ان کا پورا خیال رکھا جائے گا تو آپ نے دو ویڈیو دیکھے ایک فیضا گھان کا تھا اور اس کے بعد ایک دو پائلٹ والا ویڈیو ہے آپ کو بتا دوں یہ انڈیا ٹوڑی کے ایک جنرلس سے صرف ارور انہوں نے بنائے تھا یہ اسی ٹائم کا ویڈیو ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پاکستان کے جو اس ٹائم کے ڈی جی آئیز پیار تھے آسف گفور نام تھا جو مطلب عوی فیلال تو یوروپ میں ہیں ان کے بچے بھی یوروپ میں پڑھائی کر رہے ہیں تو ان کا یہ ویڈیو تھا اور یہ فوج کے وہ اس ٹائم کے اوفیشیل مطلب اسپوک پرسن تھے تو یہ کوئی گلتی سے نہیں بولا تھا انہوں نے انہوں نے سب کچھ جو فیکٹ وغیرہ چیک کیوں گے اس کے بعد بولا ہوگا کہ انڈیا کے ہم نے دو پائلٹ کیپچر کی ہے اور دوسرا پائلٹ پاکستان آس تک نہیں بتا پائے حالانکہ اس کے بعد پاکستان کے میڈیا میں یہ بھی بولا کہ ایک اسرائیلی پائلٹ ہے اس طریقے کی باتیں تھیں لیکن وہ دوسرا پائلٹ جسے عویرندن نے سوٹ کیا تھا وہی تھا دوسرا پائلٹ جو کی مارا گیا تھا اور بھارتیے پائلٹ کیپٹین عویرندن کو پاکستان نے کیپچر کیا تھا اس کے بعد آپ کو بھی پتا ہے دو یا تین دن کے اندر پاکستان نے انہیں باغا کے تھو بھارت کو سوپ دیا تھا تو آپ کو یہ سب پتا ہوگا تو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں فیضا اکبر خان کا اس کے بات کرتے ہیں اور اس ٹاپک پر کچھ بات ہٹ کا شکار ہے اور بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے پاکستان پر الزام آیت کیا ہے کہ وہ بھارت کو دہشتگردی کے ذریعے غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مغربی سرحت پر اپنے پڑوسی کو واضح پیغام دیا کہ اگر اس نے اپنی حدود پار کی تو ہم صرف مضامت نہیں کریں گے بلکہ اس کی حدود میں سرجیکل سٹرائک کے ساتھ فضائی حملے بھی کریں گے پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کا پاکستان کو دھمکی دینے کا انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور اشتیال انگیز بیان مسترد کیا اور ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی بیانات کا مقصد عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف برزیوں سے ہٹانا ہے جبکہ دوسری جانب سکھوں کے خالستان ریفرینڈم سے دباؤ کا شکار موڈی سرکار کو بھارتی کسانوں کے لئے متنازع قوانین بھی واپس لینے پڑ گئے ہیں بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق موڈی سرکار کو انڈالیجنس ریپورٹس میں خالستان کے ریفرینڈم میں بڑی تعداد میں سکھوں کے حصہ لینے کی اطلاع دی گئی تھی سکھوں کے الہدہ وطن کی تحریک میں حصہ لینے پر بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کو متنازع قوانین واپس لینے پر مجبور ہونا پڑا یاد رہے کہ بھارتی کسان طبیل عرصے سے متنازع قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے تھے لیکن موڈی سرکار ہٹ درمی دکھا رہی تھی اور دکھائے چلے جاری تھی اس سیچوشن پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں نائم خالد لودی صاحب بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لئے جنرل صاحب بھارت اشتیال انگیز بیانات دینے سے بازی نہیں آ رہا ہے بیانات پر بیانات دیا چلا جا رہا ہے اب بھارتی وزیر دفاع کی پاکستانی حدود میں سرجیکل سٹرائک کے ساتھ فضائی حملے کرنے کی دھمکی پر آپ کا میں موقف چاہوں گی کیا کہیں گے آپ پھر یہ دوبارہ سے وہ کھلات کا شکار ہو گئے ہیں یہ اوور سمارٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں جی بہت شکریہ دیکھیں میں تو کافی عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو جس قسم کے زخم لگے ہیں پاکستان سے اور چین سے اور اس کے بعد پھر وہ حلیف ہے امریکہ کا تو وہ آرام سے اس کو یہ چیز حضم تو نہیں ہو سکتی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کوئی اس کو کوشش کرے گا کہ اس کو بیلنس آؤٹ کرے لیکن امکان اس بات کا ہے کہ وہ بیلنس آؤٹ کرتے کرتے پہلے بارے بیلنس آؤس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گا ابھی وہ دیکھیں پرابلمز ہیں ان کو ایکسٹرنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ورنہ ساری دنیا جانتی ہے کہ فارمرز کے ساتھ کیا ہوا کشمیر میں کیا ہوا مین لینڈ مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں کرسچن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں صدیوں سے جو بسے ہوئے لوگ ہیں ان کو وہاں سے اکاڑ رہے ہیں تو جو کچھ ان کی اپنی پالیسی ہیں جو ان کا ریاکشن ہے انٹرنل اس کو ایکسٹرنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب وہ چونکہ وزید دفاع کا بیان ہے تو میں بھی ان کو بتاؤ دوں ایک بات کہ یہ صرف آپ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ سرجیکل سٹائک کریں گے اور جہازوں کو لے کر آئیں گے اور اب یہ نہ سمجھئے گا کہ ہم بھی صرف اپنا دفاع کریں گے پھر ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پلان کیا ہوا ہے اور شاید آپ کے وہم و گمان میں نہ ہو کہ ہم نے کیا پلان کیا ہوا ہے تو آپ اپنی رئی سے ہی ساکھ کو بچا لیں اسی میں آفیت ہے ورنہ جو آپ امریکہ کے حلیف بنے ہوئے امریکہ پہلے ہی یعنی ہم ان کو سرپرائز دیں گے پھر انشاءاللہ بہت بڑا دیں گے اس دفاع زیادہ بڑا سرپرائز ہوگا پہلے والے کے مقابلے میں کیونکہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے تو یہ وہ سمجھتا ہے اگر بھارت کے بہت بڑا ملک ہے جو کہ ہے ٹھیک ہے لیکن ہم جانتے ہیں ان کے ٹریننگ کیسی ہے ہم جانتے ہیں ان کے اتھیار کیسے ہیں ہم جانتے ہیں ان کا دل گردہ کتنا ہے اور وہ اگر ہمارے لوگوں کو جانتے ہیں جو کہ موت کو تلاش کرتے ہیں شہادت کے مطمئنی ہیں کلمہ حق بولنے والے ہیں اپنی جان ہر چیز پر اپنے وطن پر نچاور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حکم پر نچاور کرتے ہیں تو یہ تو ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا ہوگا پورا کشمیر اٹھ کھڑا ہوگا مقبوضہ کشمیر وہاں سے یہاں سے ہم چلیں گے اور آپ اس میں ہاتھ ملائیں گے وہاں جا کر مقبوضہ کشمیر میں آپ ذرا کر کے دیکھئے بسم اللہ کریں ہم تو منتظر ہیں اس بات کے آجی جنرل سب آگے شلتے ہیں ترجمہ دفتر خارجہ نے ایک بات بڑی ٹھیک کہیے کہ بھارتی بیانات کا مقصد جو عالمی برادری کی توجہ ہے مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف برزیاں ہو رہی ہیں وہ ہٹانے ہیں کہ لوگوں کی توجہ ہٹے کیونکہ کچھ دن پہلے حقام مطیعدہ میں پاکستان کی جو پیش کردہ کشمیروں کے حقہ خدرادیہ کی قرارداد ہے وہ متفقہ طور پر منظور کی گئی ہے اور جنرل سمبلی کمیٹیز لاس میں قرارداد کو تمام ممالک نے بغیر ووٹنگ کے منظور بھی کیا تھا یہ کہیں اسی کا تو نتیجہ نظر نہیں آرہا یہ اس کا پارشل نتیجہ تو ضرور ہے ایک میں نے آپ کو فیکٹر بتایا کہ جو ان کو ضخم لگے ہیں ایک یہ فیکٹر ہے جو آپ کہہ رہی ہیں اور ایک بہت بڑا فیکٹر اور ہے اور وہ ہے کہ کون کون ہم سے ناراض ہیں یہ جو اگوانستان کی سیچویشن ہوئی ہے جو کچھ سے وہاں پر ہے اس پہ کچھ لوگ ہم سے بہت ناراض ہیں اور وہ سمق سکھانا چاہتے ہیں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف جو ہٹانے کیلئے ہے یہ کچھ ہو بھی سکتا ہے اور اس کی پوری تیاری کرنی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ بڑے بھائی جان نے چھوٹے بھائی جان کو کہا ہے کہ آپ کچھ کریں ہم آپ کے پشت پر کھڑے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ سکھانا ضروری ہے یہ میرا اندازہ ہے غلط ہو سکتا ہے اور پاکستان کو چاہیے کہ اس کو ہلکا نہ لے اس پہ پوری تیاری کریں اور یہ بہت بڑا موقع قدرت خرام کرے گی اگر انہوں نے کوئی ایسی شرارت کی کیونکہ جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں تو جائد کرنے والے لوگ موجود ہیں بلکل تیار ہیں تو یہ تو بہترین موقع ہوگا پاکستان کے لیے اپنے سارے پرانے معاملات سیدھا کرنے کا تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف کور اپ کرنے کے لیے اس کی فیزیکل مینیفیسٹریش ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جنرل صاحب اب ذرا ایک خبر سنیے گا بھارت نے جو بھارتی پائلٹ ہے ابھی نندن اس کو تیسرا بڑا فوجی اعزاز دی ہے اور بھارتی سرکار کے مطابق یہ بڑی فنی نیوز ہے بھارتی سرکار کے مطابق اعزاز دینے کی وجہ یہ کہ ابھی نندن نے پاکستانی فوجی تیارہ ایف سکسٹین گرایا تھا شاید بھارت کو عالمی سطح پر اپنی میرے خیصے بیزتی کروانے کا اتنا شوق ہے کیونکہ جنرل صاحب پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ ہوا کیا تھا ابھی نندن کے ساتھ اور بین الاقوامی میڈیا کی جانب سے جو بھارتی دعویہ حقیقت کے برقس قرار دیا گیا تھا کیا کہیں گے یہ کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ طرف میڈیا بین الاقوامی میڈیا نہیں میری بہن یہ جو ایف سکسٹین بنانے والا ادارہ ہے انہوں نے اپنے گنتی کر کے پوری دنیا کے ایف سکسٹین کی گنتی کر کے پاکستان سمیت یہ کہا تھا کہ کوئی ایف سکسٹین مسنگ نہیں ہے تو وہ تو مظلہ یہ کہ جس کا کوئی انکار نہیں کرتا میرا خیال یہ دوبارہ سے انٹرنل پولٹکس کا سوال ہے کیونکہ ان کا میڈیا جو ہے انہوں نے ایک جد تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو پاکستان کی طرف سے اسی طریقے کا ریاکشن آنا ہے پاکستان کے جو ایکس آرمی مین ہیں وہ اسی طریقے کی بات کریں گے حالانکہ ان کی ایج دیکھ کر لگتا ہے کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ جو پاکستان انڈیا کی وار ہوئی ہیں اس میں پارٹی سے پٹ کیا ہوگا اور ریزلٹ اوویسلی ان کو پتا ہوگا تو اس طریقے کی باتیں پاکستان کی طرف سے ہوگی اور پروپیگنڈا ہوگا لیکن یہ گلتی سے پروپیگنڈا میں بھی یہ خود نہ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیتے ہیں جیسا کی سٹارٹنگ کی کلپ میں میں نے دیکھا دو پائلٹ آپ نے بھی وہ دیکھا تو آپ کے کیا خیال ہے پلیس کومنٹ سیکشن میں جرور بتا